اسلام علیکم فرینڈز بہت ہی بیڈ نیوز ہے سنانا نہیں چاہتا تھا عمرہ آفسیز کے جو کہ آیاتہ آفسیز ہیں بہت سارے آفسیز کے لائسنس منسوخ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور عمرہ اب یا تو بہت مشکل ہو جائے گا یا بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو جائے گا یاد رکھیے گا کہ پچھلے سالوں کی نسبت اس سال سب سے زیادہ حجاز کرام کی اموات ہوئی ہے اور ان میں بھی مصری لوگوں کی زیادہ اموات ہوئی ہے چھے سو کے قریب مصری جو ہے فوت ہوئے ہیں اور سو کے قریب انڈین گرمی کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں پاکستانیوں کی بھی تعداد ہے اور ریزن اس کی جو تھی وہ زیادہ تر گرمی اور انریجسٹرڈ لوگ تھے اب میں آپ کو آگے چال کے تھوڑا سا بتاؤں گا کہ اصل وجہ کیا ہے لائسنس کی منصوب ہونے لگے ہیں پہلے تھوڑی سی اس کی ایکسپلین دیکھ لیجئے گا کہ حج منسٹری جو تھی انہوں نے جن لوگوں کو اپروول نہیں دی تھی ان لوگوں نے بغیر اپروول کے حج کیا تھا حج پر گئے تھے اور اس میں سب سے بڑا حاج جو تھا یہ سعودی ربیہ کی حاج منسٹری نے بقاعدہ طور پر تحقیق کی ہے کہ اس سال اتنی اچھی منسٹری ہونے کے باوجود بھی اتنی زیادہ اموات کیوں ہوئی ہیں اور ہمارا نام انٹرنیشنل سطح پر خراب کیوں ہوا ہے منسٹری ہوا ہے منسٹری کو لے کر تو انہیں پتا چلا ہے کہ ٹریول ایجنٹ جو تھے ان کا بہت بڑا حاج تھا جنہوں نے لوگوں کو دوسرے ویزوں پر حج کی طرف راگت کیا ہے اور تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر ان کو حج گروپوں میں شامل کیا تھا اور اسی وجہ سے ان لوگوں کو illegal طور پر سعودی عربیہ میں سٹے کا موقع ملا تھا اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے چونکہ سب سے زیادہ مصر کے اندر مصری فوت ہوئے تھے تو سولہ بڑی جو حج و عمرہ کمپنیز ہیں ان کو فوری طور پر بند کر دیا گیا ہے اور پاکستانی اور انڈیان جو عیاطہ کمپنیز ہیں ان پر بھی پریشر ہے ان کو بار بار بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے نہ کارکنوں کو ویزے دینے ہیں نہ لیبر کو ویزے دینے ہیں نہ ہی آپ نے گداغروں فقیروں کو ویزے دینے ہیں مطلب کہ ویزا زیادہ سے زیادہ کم کر رہے ہیں لوگوں کو دینے کا بیڈ نیوز یہ ہے غلط اچھی بات جو نقصان والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ویزا پلائی کرتے ہیں سعودی ربیہ کا چاہے عمرہ ویزا ہو تو آپ کو ویزا حاصل کرنے سے پہلے اس کی پوری اماؤنٹ سمیٹ کروانی پڑتی ہے تو آپ کا ویزا اگر کسی وجہ سے ریجیکٹ ہو گیا ہے تو آپ کی وہ پیمت آپ کو باپس نہیں ملتی چاہے آپ کا ویزا نہیں بھی لگا تو اس کا کچھ نہ کچھ جو حصر ہے وہ پاکستانیوں بیچاری غریب عوام پر تو پڑے گا ایک بندہ آپ اس کو پتہ ہی نہیں وہ ویزا لگواتا ہے اگر وہ کارکن کی کیٹگری میں آ جاتا ہے یا گداغر کی کیٹگری میں خدا نکاستہ آ جاتا ہے تو اس کا وہ جو چاریس پنتاریس ہزار روپے ویزے کا وہ بھی ضائع ہوگا اور وہ عمرہ کی سعادت حاصل بھی نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ جو سعودی ربیہ کی حج منسٹری نے یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی ربیہ میں بہت سارے جو پروسی ممالک ہیں وہاں سے لوگ اللیکل طور پر حج کرنے آتے ہیں مثال کے طور پر جورڈن سے آ گئے قویس سے آ گئے بہرین سے آ گئے یو اے ای سے آ گئے یہاں سے گاریوں پر لوگ اللیکل طور پر آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مکہ پارک میں تو جگہ جگہ چوکیاں بنی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ حج پرمڑ دیکھتے ہیں لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں پہلے سے ہی مکہ پارک کے اندر داخل ہو کے چھپ جاتے ہیں اور بڑے بڑے گروپوں میں پھر شامل ہو جاتے ہیں اور یہ جو لوگ ہیں فیملی، عمرہ، ٹوریسٹ، بیزنس ان جیسے بیزوں پر جا کر حج پر چلے جاتے ہیں لیگل طور پر اور واپس نہیں آتے حالانکہ ان بیزوں پر آپ حج نہیں کر سکتے یہ غیر قنونی بھی ہے اور حتیٰ کہ غیر ملکی جو اکامہ ہولڈر ہیں جو سعودی اربیہ میں کام کر رہے ہیں اگر انہوں نے بھی حج کرنا ہے تو حج منسٹری سے پرمٹ لینا پڑتا ہے کیونکہ حج کے لیے حج کے علاوہ کوئی بھی دوسرا ویزا نہیں ہوتا یاد رکھیے سعودی جو مینجمنٹ ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جتنا کوٹا تھا ہم نے ہر ملک کو دیا اسی حساب سے ہم نے ارینجمنٹ بہت زیادہ اچھا کیا ہوا تھا لیکن مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ لیگل طور پر جو لوگ حج کرنے آئے ہیں ان کو پھر نہ تو کھانا میں اثر آیا ہے نہ ان کو ایسی کیمپ ملے ہیں نہ ان کو ٹرانسپورٹ ملی ہیں تو ان جیسی فسیلٹی سے وہ لوگ اپنی غلطی کی وجہ سے محروم ہوئے ہیں لیکن نام سعودی عربیہ کا خراب ہوا ہے لہذا میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ چاہے عمرہ پر جائیں یا چاہے حج پر جائیں خدارہ آپ بزرگوں کو جب لے کر کیونکہ بزرگ زیادہ فوت ہوئے آپ نے جب بھی بزرگوں کو لے کر جانا ہے ساتھ آپ کا بیٹا یا آپ کا کوئی ایسا بندہ مخلص جو ہر دم آپ کی خدمت کر سکے یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے وہ دو چار دن آپ کو حرم تک لے کر جائے یا ویلچئر کھینچ اس کے بعد کہے کہ کیا پاپا جی نے مجھے مصیبت ڈال دی ہے مجھے بھی سکون سے عبادات نہیں کرنے دے رہے اس طرح کا بندہ مت لے کر جائیں جو آپ کا بلد ریلیشن ہے وہ آپ کا احساس بھی کرے گا خیال بھی کرے گا ایسے لوگوں کو آپ عمرہ پر لے کر جایا کریں بہرحال میرے ساتھ بھی کچھ لوگوں کا رابطہ ہوا تھا انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے پرسنل ویزر ویزا یہ رمضان مبارک کے فوری بات کی یا کوئی رمضان مبارک کی بات ہے انہیں کہا تھا ہمیں پرسنل ویزر ویزا ایک سالہ دلوا دیں ہماری سعودی ربیہ میں کسی سے بات ہو گئی ہے وہ ہمیں حچ کروا دیں گے ڈیر لاکھ روپے لے کے تو میں سوچ رہا تھا یار اگر ادھر سے ایک لاکھ بیس ہزار کا پرسنل ویزر ویزا انہوں کو دیں گے اور ڈیر لاکھ ادھر سے لگائے گا وہ تو تین لاکھ روپے سے بھی کم امامور میں حج کر لے گا تو اس طرح سارے لوگ کیوں نہیں کر لیتے یہ جو لوگ باغل ہیں جو بارہ بارہ پندرہ پندرہ لاکھ لگا کر حج پر جا رہے وہ یہ طریقہ کیوں نہیں استعمال کر رہے تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ اللیگل حج ہوتا ہے اور میرے خیال سے کہ اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ وہ حج نہ کیا کریں جو سعودی ربیہ کے قانون کے مطابق غیر قانونی حج ہے تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے وہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا باہرحال یاد رکھئے گا کہ اگلے سال سے آپ ہر کی ایسا مت سوچئے گا کیونکہ اگلے سال سے سعودی ربیہ کی پولیس اور بھی زیادہ سخت ہو جائے گی اور زیادہ پبندیاں ہوں گی اور جو لوگ آگر بھی پہلے سے مکہ پارک میں چھپے ہوں گے یا شاپنگ مالوں میں یا دکانوں پہ یا کہیں بھی حج کے لیے ان کو اٹھا اٹھا کے وہاں سے پکڑ کے لے کے جائے گی باری جرمانے کرے گی اور اسی لیے انہوں نے 29 اپریل 2025 ایگزیٹ ڈیٹ پہلے سے ہی دے دی ہے کہ آپ اب یہ جو 2024-25 کا عمرہ سیزن ہے اس میں 29 اپریل 2025 کو آپ نے ہر حالت میں عمرہ ویزہ پر ہو یا پرسنل ویزے پر ہو آپ نے سعودی عربیہ کو ایکزیٹ کر دینا ہے یا پھر آپ پر پبندی ہوگی کہ آپ جدہ ائرپورٹ اور مدینہ ائرپورٹ پر نہیں جا سکتے امید ہے بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے آپ کو ویڈیو بہت زیادہ پسند ہوئی ہوگی اور لیٹسٹ انفرمیشن تھی دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرس درود پاک اور پران پاک کی تلاوت کرتے رہا کریں بھائی کی سپورٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ الیٹسا کی بھی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کروائیے یہ آپ کا چینل آپ کے فائدے کے لیے ہی بنایا ہے اور یہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت سچائی کے ساتھ آپ کو نیوز دیتا رہے گا اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ